اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں کور سٹوری ڈاٹ پی کے اور میں ہوں محمد عظم عظم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور خوش آل ہوں گے ناظرین صدر اشرف غنی اب تو سابق صدر ہو چکے ہیں افغانستان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اور کابل کے اندر صدارتی محل میں اس وقت تالبان موجود ہیں تالبان نے اپنا گورنر کابل کے لیے نامدد کر دیا ہے پہلی ہنگامی پریس کانفرنس کر دی گئی ہے ملہ عبدالغنی برادر جو ہے وہ دوہا سے افغانستان بہت جلد آنے والے ہیں حالات یکسر تبدیل ہو گئے ہیں وہ سیجویشن جو دنوں میں چینج ہو رہی تھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ دو دن میں اتنے صبحوں پر قبضہ چار دن میں اتنے صبحوں پر پانچ دن میں اتنے صبحوں پر اب چند گھنٹے کے اندر یہ ہوا کہ کابل کے اوپر تالبان نے قبضہ کیا اور ایک بھی گولی چلائے بغیر ایک بھی شخص کا قتل کیے بغیر ایک بھی شخص کو گرفتار کیے بغیر عام معافی کا اعلان کر دیا گیا رائٹ ناؤ تالبان اس وقت کابل کے اندر موجود ہیں حالات کتنی تیزی سے کل گزشتہ بارہ گھنٹوں کے دوران چینج ہوئے ہیں اس کے متعلق آپ کو آج کی ویڈیو میں آگاہ کیا جائے گا کابل ائرپورٹ کے اوپر کیا صورتحال پیدا ہوئی اس کے علاوہ افرہ تفریقہ جو آلم تھا پھر ایسے میں ملہ عبدالغانی برادر جو کہ ممکنہ طور پر تالبان کی جانب سے افغانستان کے صدر ہوں گے ان کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آ چکا ہے اشرف غانی نے بھی ایک بیان جاری کر دیا ہے وہ افغانستان سے بھاگ کر تاجاکستان گئے میں نے اب وہ گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا اور اب وہاں سے بھی کسی اور ملک میں جا چکے ہیں اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے اس کے علاوہ کابل کا نیا گورنر کون ہوگا کون سا ایسا ایسا ایمپورٹن شخص ہے جو کابل کا گورنر نامدت کیا گیا اور جو ابھی حکومتی جو معاملات ہیں ان کو وہاں پر چلانا شروع کر دیا ہے یہ تمام طرح چیزیں ہم نے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنی ہے ترکی نے بڑا اہم کال کی ہے وزیراعظم عمران خان کو رجب تجیب اردگان کی جانب سے کال آئی ہے اس پر ہم نے آج بات کرنی ہے صدارتی محل کے اندر جو یوں کہیے کہ کاروائی کا آغاز کیا گیا ہے تلاوتِ قرآنِ پاک سے اور درودِ پاک سے کیا گیا ہے اس کے مناظر میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ جتنی بھی ابھی یہ ویڈیوز ہیں کس طرح یہاں پر حالات یہ جوتے ہیں ان کے متعلق آپ کو بروقت آگاہ کیا جا سکے کابل کے اندر رائٹ ناؤ طالبان نے کہا ہے ہم کوئی عبوری حکومت قبول نہیں کریں گے علی احمد جلالی کوئی عبوری سیٹ اپ قبول نہیں کیا جائے گا فورن پاور ٹرانسفر اور وہ اس طرح سے ہوئی کہ طالبان آہستہ آگے بڑھتے گئے اور یہاں تک کہ وہ کابل کے صدارتی محل کے اندر چلے گئے جیسے ہی کابل کے اوپر طالبان پہنچے تو سب سے پہلے آپ یہ مناظر دیکھئے کابل ائرپورٹ پر جہاں پر امریکی فوج کے پانچ ہزار اہلکار تائنات تھے اور جتنا بھی انتظام تھا کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کا وہ امریکی فوج کے پاس تھا یہاں تک کہ امریکہ نے اپنا صفارت خانہ بھی کابل ائرپورٹ پر منتقل کیا اپنے صفارت خانے پر لگا پرچم بھی اتار لیا اس ائرپورٹ کے مناظر کیا ہیں سب سے پہلے آپ وہ ملاحظہ کیجئے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ائرپورٹ کے مناظر کی اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ افرا تفریقہ عالم ہے لوگ زبردستی جہاز پر سوار ہونا چاہتے ہیں اس میں پی اے اے کے جہاز بھی یہاں پر موجود تھے استمبول جانے والے جہاز بھی موجود تھے امریکہ کے برطانیہ کے جہاز یہاں پر موجود تھے اور جنگی جہاز موجود تھے جو کہ امرجنسی کی صورتحال میں استعمال کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ افغان لوگ بھی ان جہازوں پر سوار ہونا چاہتے تھے اور وہ افغانستان کو چھوڑنا چاہتے تھے اس حوالے سے افرا تفریقہ اور ایک بھگدڑ مچوئی تھی ائرپورٹ کے اوپر جس کے بعد اس افرا تفریقہ عالم کو دیکھتے ہوئے دوہا سے ملہ عبدالغنی برادر نے ایک بیان جاری کیا ان تمام تر صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اور انہوں نے اپنے بیان میں کیا کہا یہ بڑا اہم ہے افغانستان کی پوری مسلم امت بالخصوص کابل کے شہریوں کو فتح پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ کی مدد اور نسرت سے ہم نے کامیابی حاصل کی اور آجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہیں پھر انہوں نے کہا کہ طالبان کا اصل امتحان اور آزمائش اب شروع ہوئی ہے کہ کیسے ہم افغان عوام کی خدمت کرتے ہیں اور دنیا کو ایک ایسی مثال دیتے ہیں جس پر دوسری دنیا بھی پیروی کرے کہ کسی کی بھی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں آپ نے داخل نہیں ہونا ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرنی ہے ان تمام در حالات کو دیکھتے ہوئے ملہ عبدالغنی برادر جو کہ ممکنہ طور پر افغانستان کے صدر ہوں گے طالبان کی جانب سے جو بہت جلد دوہا سے کابل پہنچنے والے ہیں ان کی جانب سے یہ پہلی بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے اشرف غنی جو کہ افغانستان سے بھاگے پہلے آپ ان کے جہاز پر سوار ہونے کے یہ مناظر دیکھئے یہ کابل ائرپورٹ ہے اور گزشتہ پندرہ اگست کا دن بہت عام ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بھارت کا یوم جمہوریت ہے اور یہی وہ دن ہے جس دن کابل کے اندر طالبان نے امریکی راج کو مکمل طور پر ختم کی اور وہ کابل کے اندر افغانستان کے صدارتی محل میں آ کر بیٹھ گئے اشرف غنی اس جہاز پر سوار ہوئے اور اس جہاز نے ان کو چھوڑا تجاکستان میں تجاکستان سے پھر وہ آگے امان چلے گئے ہیں اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ وہ امان سے امریکہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے اشرف غنی کے حوالے سے افغان میڈیا ایک خبر لکھ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اشرف غنی نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کل تین گاڑیاں ڈالر سے بھڑ لی تھی یعنی یہ مثال کے طور پر نہیں حقیقتن گاڑی کی ڈگگی کے اندر سیٹوں کے اوپر نیچے ڈیش بورڈ میں اور جو گاڑیاں وہ اپنے ساتھ تجاکستان لے جانا چاہتے تھے انہیں ڈالر سے بڑا تھا وہ ڈالر جو امریکہوں نے بھیجواتا رہا لیکن وہ انفورچنیٹلی وہ لے کر ساتھ نہیں جا سکے کیونکہ ایمرجنسی کی صورتحال میں انہوں نے وہاں سے بھاگنا پڑا اور پھر انہوں نے انہوں نے کل رات کو یعنی اب سے قریب بارہ گھنٹے پہلے ایک بیان اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر جاری کیا جو آپ ساتھ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں اس بیان کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ میں افغانستان سے اس لیے بھاگا کابل کو میں نے اس لیے چھوڑا کیونکہ تالیبان جو تھے وہ کابل کے دہانے تک پہنچ چکے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پر لوگ مزید مریں اور لوگوں کو جو افغان لوگ ہیں ان کا خون بہے لہٰذا میں نے یہی بہتر سمجھا کہ میں افغانستان کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں اور میں نے افغانستان کو چھوڑ دیا اب تالیبان پر یہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ افغانستان کے لوگوں کی خدمت کریں ان کو تحفظ دیں ان کی جو چیزیں ہیں ان کی جو املاک ہیں ان کی جان کی حفاظت کریں اس بیان سے پہلے افغان مسالتی کانسل کے چیئرمنڈ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے یہ کہا کہ ہم اس بات پر بڑا فسوس ہے کہ افغان صدر اشرف غنی جو ہے ملک چھوڑ کر بھاگ گئے اور انہوں نے اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو اس صورتحال میں اس کشمکش کی صورتحال میں چھوڑ کر یہاں سے فرار ہونے میں اپنی جان بچانے میں بہتری سمجھے اور اللہ تعالیٰ ان سے اس کا حساب لے گا اس حوالے سے میں نے کل اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جنرل بسم اللہ محمدی جو وزیر دفاع تھے سب سے پہلے ان کا بیان سامنے آتا اور انہوں نے کہا تھے کہ اشرف غنی پر لانت ہو کہ جس نے ہمارے ہاتھ باندھ کر ہمیں بیج دیا ہے کابل کو بیج دیا ہے اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا پھر آگا گل شرازی جو تھے وہ بھی ان کی کیابنٹ کے وزیر تھے ان کے بیانات سامنے آئے تو یہ اس طرح لوگوں کی ایجیٹیشن حضر اشرف غنی کے خلاف باہر آنا شروع ہو گئی اب میں آپ کو وہ مناظر دکھاتا ہوں کہ جس میں کابل کے اندر طالبان کی انتظامیہ نے کام شروع کیا تو سب سے پہلے وہاں پر قرآن پاک کی سورہ نصر کی تلاوت کی گئی اور درود پاک پڑا گیا سب سے پہلے آپ یہ مناظر دیکھئے بیانات سورہ نصر اللہ والفتح ورائیت الناس ورائیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسلح بحمد ربک وستغفر یہ مناظر آپ دیکھ چکے ہیں یہ دراصل طالبان نے جب صدارتی محل کے اندر اپنی کاروائی کا آغاز کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا نام لیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا درود پاک پڑا اور پھر اس کے بعد کاروائی کا آغاز کیا گیا ہنگامی طور پر پہلی پریس کانفرنس کی گئی جس کے مناظر آپ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں اس پریس کانفرنس میں طالبان کی جانے سے جو گورنر جن کو نام دست کیا گیا ہے وہ موجود ہیں طالبان نے ملہ شیری کو کابول کا گورنر مقرر کر دیا اب ملہ شیری کون ہے ملہ شیری ملہ عمر کے قریبی ساتھی اور طالبان کے ملٹری کمیشن کے سربراہ اور ملہ عمر کے محافظ کے طور پر ذمہ داریاں بھی ادا کر چکے ہیں یعنی اب ملٹری کمیشن کے سربراہ ملہ یعقوب ہیں جب ملہ عمر زندہ تھے تو اس وقت یہ ملہ شیری جو تھے یہ ملٹری کمیشن کے سربراہ تھے انہوں نے ہنگامی طور پر ایک پریس کانفرنس کی کریں گے طالبان کے امیر ملہ حیبت اللہ اور ان کے معاونین افغانستان میں موجود ہیں کابل میں سیکیورٹی انتظامات کے بعد ہی وہ یہاں پر پہنچیں گے صدارتی محل سے طالبان رہنما نے جو پریس کانفرنس کی یہ اس دوران انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا کہ کابل کے شہریوں کو ان کی جان و مال کا تحفظ کا یقین دلاتے ہیں مطمن رہیں آپ پر سکون اور پر امن رہیں طالبان نے بہت قربانیوں کے بعد آج فتح حاصل کی ہے اللہ تعالی ان قربانیوں کو قبول کرے کابل کے لیے طالبان کے نامزد گورنر ملہ شیری نے یہ پہلی پریس کانفرنس کے دوران کہا اور پھر دیگر جتنے مناظر تھے طالبان صدارتی محل کے اندر گھومتے رہے اور یہ کاروائیاں ہوتی رہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد اب اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ ملہ عبدالغنی برادر کو جو ہے وہ افغانستان کا طالبان کی جانے سے صدر بنایا جائے گا اور اس کے بعد ایک نیا سیٹ اپ ایک نئی حکومت سامنے آئے گی اس حوالے سے کچھ مزید خبریں ہیں جو آئندہ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ضروری یہ ہے کہ طالبان کو اب ایک ڈیکموکریٹک اور الیکٹورل پروسس پہ جانا چاہیے ہم نے دیکھا کہ طالبان ایک بہت منظم طریقے سے اس طرف آئے ہیں اور گزشتہ پچیس سال کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ چینج کیا ہے وہ چینج نظر آنا چاہیے انسانی حقوق کے حوالے سے تو انہوں نے خود بات کی کہ ہم عورتوں کو تحفظ دیں گے وہ کام کر سکتی ہیں وہ سکولز میں جا سکتی ہیں اور دیگر جو غیر ملکی یہاں پر موجود ہیں ان کو تحفظ پرام کیا جائے گا وہاں لوگوں کو تحفظ دیا جائے گا لیکن یہ ممکن کیسے ہو پاتا ہے کس طرح ہوتا ہے آنے والے وقت میں آپ کو بروقت آگاہ کیا جائے گا لیکن ضروری ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہو بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور آپ کی جو رائے ہے آپ اس تمام سیناریو میں اس تمام طرح صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ